نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ الزمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدر نمی اللی ثانی یقق قولی ربی یسر والا تو اثر و تم نم بالخیر آج ہم سورت النجم پڑھیں گے ایک سے تیستہ کا آیات ہم نے اس کی پڑھنی ہے سورہ نجم بھی اسی دور کی صورتوں میں سے ہے جو مکہ کے ابتدائی کہہ سکتے ہیں جب کفار کی جو عذیتیں تھیں مسلمانوں کے لیے وہ ناقابل برداشت حد تک ہو چکی تھی اور اسی دور کی یہ صورت ہے اور سورہ نجم اور اس سے اگلی صورت جو قمر ان دونوں کا جوڑے کا تعلق ہے کل ہم نے آخری آیت جو پڑھی تھی وہ کیا تھی وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّهُ وَإِدْبَارًا نُجُوم اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں تو نجوم آخری لفظ تھا تو آج کی جو صورت ہے وہ بھی سورہ نجم ہے اور اس کا آغاز بھی ستاروں ہی کے نام سے ہو رہا ہے اور اس میں قسم کھائی گئی ہے ستارے کے گرنے کی اور یہ صورت جو ہے یہ وہ پہلی صورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مجمعیام میں اسے تلاوت کیا تھا پھر جب آپ اس تلاوت کر چکے آخر میں پہنچے تو وہاں پہ سجدہ آیا آپ نے سجدہ کیا تو جتنے لوگ بھی تھے وہاں پہ موجود ظاہر ہے کفار مکہ تھے تو ان سب نے سجدہ کیا ایک شخص نے نہیں کیا بعض کہتے ہیں وہ امیہ بن خلف تھا بعض کے نزدیک کوئی اور نام لیتے ہیں ولید بن مغیرہ یا جو بھی کوئی شخص تھا اس نے سجدہ نہیں کیا بعض کہتے ہیں عطبہ بن ربیہ تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کیا کیا زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس پر ہی سجدہ کر لیا ہاتھ میں پکڑ کے اور کامر لیے یہی کافی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ظاہر ہے یہ سارے ہی سردار بڑے بڑے جو تھے جنگ بدر میں مارے گئے تھے اس کفر کی حالت میں تو جب یہ انہوں نے سجدہ کیا یہ وہ دور تھا جب مسلمان ہجرت کر کے حبشا کی طرف جا چکے تھے ظاہر ہے اس وقت کمیونکیشن کے ذرائع اتنے سٹرونگ نہیں تھے خبر پہنچتے پہنچتے جب وہاں ان تک پہنچی تو یہ خبر پہنچی کہ سارے اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ انہوں سب نے سجدہ کیا تھا وہ تو بے خودی میں سجدہ کر لیا انہوں نے اور یہ سجدہ پہلا ہے قرآن میں یعنی نزول کے اعتبار سے اس صورت میں جو سجدہ جو آیا ہے یہ پہلا سجدہ تھا اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی طلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اس کا طلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے فرض نہیں ہے اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے صورت کا آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ فَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّوْهَا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے مَا ذَلَّ فَاحِبُكُمْ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کہ نہیں راہ گھم کی آپ کے ساتھی نے اور نہ وہ ٹیڑی راہ پر ہے اب یہاں ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے ستارہ یہ نجم کا لفظ اسم جن سے ہے اس سے واحد بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور جمع بھی مراد لیا جا سکتا ہے ستارے بھی کہا جا سکتا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے خاص ستارہ زہرہ مراد ہے بعض کہتے ہیں سرئیہ ستارہ مراد ہے بہرحال جو بھی ستارہ ہو ستارے کے گرنے کی جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب رات ختم ہو اور فجر کے وقت وہ ستارہ جو ہے وہ گرتا ہے یعنی افق میں کہ نچلے کنارے پر جا کے ڈوب جاتا ہے تو وہ ستارے کا گرنہ کہلاتا ہے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا حَوَا کا جو لفظ ہے یہ خواہش کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور یہاں پہ یہ لفظ ہے گرنے کے معنوں میں کیا گرہ ستارہ گرہ ہوا یحوی کا مطلب ہوتا ہے گرنہ اور دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے خواہش آگے تیسری آیت میں پھر جا کے یہ لفظ آئے گا تیسری میں ہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہاں اس لفظ کا مطلب خواہش ہے حَوِيَا يَحْوَا حَوَن اور وہ جو ہے حَوَا يَحْوِي حَوِيَن اس کا معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا مراد اس سے ہے ستاروں کا افق سے غائب ہو جانا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے قسم کھا کے کہا کیا کیا ہے کہ آپ کا ساتھی نہ تو راب بھولا ہے نہ ہی بھٹکا ہے ساتھی کیوں کہا گیا صاحب کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ کافی عرصے تک جس کی صحبت آپ کے ساتھ رہی ہو آپ کے ساتھ رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال ان کے ساتھ رہے تھے تو یہاں صاحب کہہ کے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صاحب استعمال کیا گیا ہے تو یہ جو ہے نا ایک لفظ ہے غوا وہ بھٹکا نہیں ہے اور وہ یعنی ایک تو غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہکنا ہوتا ہے ظلہ اور غوا ہوتا ہے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے غلط راستے پر چل پڑنا یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کی نفی کر دی گئی ہے کہ یہ شخص جو ساری زندگی چالیس سال آپ کے درمیان رہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ خود اسے صادق اور امین کہتے ہیں اب ایک دم جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی نظروں میں کٹکنے لگا اب آپ کو ان کی بات جھوٹ نظر آتی ہے یہ یہاں پہ نفی کر دی گئی کہ نہ تو آپ غلط فہمی کی بنا پر راستے سے ہٹے ہیں اور نہ ہی اپنے ارادے سے آپ راستے سے ہٹ گئے ہیں غلط راستے پر چل پڑے ہیں یہ وہی شخص ہیں یہ وہی تمہارے ساتھی ہیں جو چالیس سال تمہارے ساتھ رہے ہیں آپ تو وہ ہیں کہ نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے نتق کا لفظ اردو عدب میں بہت استعمال ہوتا ہے بولنا بات کرنا زبان سے کوئی بات کہنا زبان ناتق بولنے والی زبان کو کہا جاتا ہے نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے ان ہوا نہیں ہوتی وہ جو اس پر بھیجی جاتی ہے جو بہی آپ کی طرف کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جبریل علیہ السلام بہی لے کے آتے تھے اور اس کلام کی تعلیم دیتے تھے یہ اس کا ذکر ہے قرآن میں تیس میں پارے کی صورت تکویر میں بھی آیا ہے یہی بات احمد قبالو تمہارے یہ ساتھی دیوانیں نہیں ہیں انہوں نے اس جبریل کو کھلے افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں اور یہ ہرگز کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے حضرت جبریل علیہ السلام جب وہی لے کر آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر تو نہیں آتے تھے بعض اوقات وہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں اور آپ کے پاس ان کا انسانی شکل میں آنا روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ کئی دفعہ وہ آپ کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت جبرائیل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہوتی تھی یعنی وہ وحی مطلو نہیں ہوتی تھی وحی کی دو قسمیں ایک وحی مطلو ایک غیر مطلو مطلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن میں آتی ہے اور دوسری وحی غیر مطلو جسے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے جیسے حدیث جبریل ہے وہاں آپ کے انسانی شکل میں جبریل آئے اور انہوں نے آپ سے گفتگو کی تو وہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ آپ بیان کرتے تھے وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے وہ قرآن نہیں ہے بعض اوقات کوئی اللہ تعالیٰ کی بات بھی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے لیکن اسے حدیثیں خود سکھا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ قرآن میں تو نہیں فرمایا وہی غیر مطلو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے انہوا اللہ وحیو یوہا اللہ مہو شدید القوا سکھایا ہے اس کو تعلیم دی ہے اس کو کس نے شدید القوا زبردست قوتوں والے فرشتے نے جبریل علیہ السلام کو شدید القوا کہا گیا ہے کہ آپ بہت شدید قوتوں والے فرشتے ہیں آپ کی صلاحیتیں آپ کی قوتیں آپ کی جو جسم و جان وہ بہت یعنی اتنی ان کی عظمت اور طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ جب آمورہ اور صدوم کی بستیوں کو تباہ کیا گیا تو کیا ہوا ایک پر کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو آسمان تک اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا ایک پر کے ساتھ ایک پر نہیں تھا ان کا ان کے چھے سو پر تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا تو چھے سو پر آپ بتاتے ہیں ان کے تھے زو مررتن افق العالی اوپر والے کنارے پر تھا افق العالی پر تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ افق العالی پر تھی اور وہ اپنی اصلی شکل میں تھی سمہ دنہ پھر وہ قریب ہوا دنہ دنیا بھی اسی سے بنا ہے قریب ہونا اور دنیا بھی قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے آخرت دور کی چیز ہے آخرت اس کا اپوزٹ ہے دنہ کا مطلب ہے وہ قریب ہوا پھر وہ اتر آیا پھر وہ جھک پڑا آخرت قریب ہو گیا جھک پڑا پھر ہو گیا دو کمانوں کے فاصلے پر کمان اگر تیر کمان کسی نے دیکھا ہو تو کتنا اس کا فاصلہ ہوتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ محاورتاً بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور وہ میں تو جو بڑی گہری دوستی جن کی ہوتی تھی وہ پھر کرتے کیا تھے دو کمان لے آتے اور اس میں ایک تیر ڈال کے ان کو اکٹھا جوڑ کے اس سے تیر پھینکتے مطلب یہ کوئی جیسے ہم بھی بچپر میں کہا کرتے تھے دو سہیلیاں دوپٹا بدل ہو جاتی ہیں تو ایک دوسے کا دوپٹا بدل لیتی ہیں دوستی پختہ کرتی ہیں تو اسی طرح سے کوئی ان کا بھی اس طرح کی کوئی ہوتی تھی رسومات تو لفظ تو پھر ظاہر ہے جو کلچر ہوتا ہے اسی سے زبان بنتی ہے تو قابع قوسین کا مطلب ہے کہ بس دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قابع قوسین کہا جاتا ہے تو وہ ہو گیا دو کمانوں کے فاصلے پر او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب یعنی دو کمانوں کے فاصلے سے بھی زیادہ قریب ہو گیا فا اوہا الہا عبد ہی ما اوہا پھر اس نے وحی کی الہا عبد ہی اپنے بندے کی طرف ما اوہا جو وحی کی اوہا کا باز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی یا جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجوائی پس وحی کا یہ ذکر جو ہے یہ اس وقت کی وحی کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی پہلی دفعہ تو غارہ حرام اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پانچ آیات نازل ہوئی تھی ان میں صرف آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھی ہے جس نے پیدا کیا وہ بہت عزت والا ہے جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ان پانچ آیتوں میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا نہ ہی کوئی ذمہ داری آپ کو سونپی کی تھی اس کے بعد کئی مہینوں تک وحی کا سلسلہ دو گیا اس جو درمیانی وقفہ ہے اسے فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چین بھی رہنے لگے تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ غارہ حراسے اتر کے آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہیں اور وہ افاقِ آلہ پر یعنی آسمان کے کنارے پر نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنی اسی شکل میں ہیں آپ پہ گبراہر تاری ہو گئی ان کو دیکھ کر اور اسی سے میں آپ گھر پہنچے آپ نے حضرت غدیجہ سے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو اسی کیفیت میں جب آپ کمبل اور کے چادر کہہ سکتے ہیں یا کمبل کہہ سکتے ہیں لیٹے تو پھر یہ وہی نازل ہوئی پھر آپ سے کہا گیا یا ایوہ المتصر کم فاندر وربا کا فاقبر اے کمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو دراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو یعنی آپ کو وہی آپ کی طرف کی گئے اس میں دعوت کا آغاز کس چیز سے کرنے کا حکم دیا گیا درانے سے کہ لوگوں کو دراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اس کی بڑائی منوائیں اور اس بڑائی کو نافذ کر دیں یہ جو پہلی وحی تھی پہلا حکم تھا وہ اس وقت نازل ہوا ماں قضابل فعادو ماں رعا نہیں جھوٹ بولا قضابا فعادو دل نے فعاد کے لیے فعاد کا لفظ بھی دل کے لیے آتا ہے قلب بھی آتا ہے فعاد بھی ماں رعا جو اس نے دیکھا یعنی جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی وہم ہو یا خواب ہو بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی چیز دیکھتے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے یا میں جاگ رہا ہوں اس واقعے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں تھا آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا آپ کے دل نے اسے تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی اس کو مانا یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا اس کی آپ کے دل اور اپنی نگاہوں نے دونوں نے اس میں کی تصدیق کی آفا تم آ رونہ ہو پھر کیا تم جھگڑتے ہو آ کیا فا پس تم آ رونہ تم جھگڑتے ہو ہو اس سے علا اس پر جو ما یرا جو وہ دیکھتا ہے مطلب ماضی میں بات کرتے کرتے یہ جو ہے مزارے میں بات کیوں آ گئی کیونکہ بہت ہی جب کسی بات پہ ہونا کی یقینی بات تو پھر مزارے استعمال کیا جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کے بارے میں جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اگر تم لوگوں کو کوئی شک کوئی شبہ ہے تو سن لو کہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا اور جو وہ بیان کر رہے ہیں آپ سے وہ اپنی آنکھوں دیکھا ہی بیان کر رہے ہیں وَلَكَدْ رَعَاهُوا صدرت المنتحا کے پاس صدرہ منتحا کیا ہے یہ ساتھ میں آسمان پہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے آگے کوئی مخلوق جانی سکتی ایک حد ہے یہ بیری کا درخت جسے صدرت المنتحا کہا گیا اس جگہ کی کیفیت اور نویت جو ہے وہ ہم ہمارے تصور میں آ نہیں سکتی مراج کے موقع پہ صدرت المنتحا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور کہا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بس اس سے آگے ہم میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا انہوں نے آگے جانے سے معذرت کر لی اندہا جنت المعوہ ہا کی ضمیر کس کے لیے اس صدرت المنتحا کی اس کے پاس ہی جنت المعوہ ہے ہمیشہ رہنے کی جنت جنت المعوہ جنت المعوہ کہا جاتا ہے اس جنت کو جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اور ساتھ میں آسمان پر صدرت المنتحا کی قریب ہے قیامت کے دن جو اہل جنت کو نزل پیش کیا جائے گا ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں نزل یہ مہمان نوازی ہوگی وہ ابتدائی مہمان نوازی کو نزل کہا جاتا ہے وہ تو زمین پہ کہیں واقعہ ہوگی جنت یہیں پہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اس کے بعد ان میں سے جیسا جیسا جو شخص ہوگا انسانوں میں سے اپنے ایمان کی وجہ سے خلوص کی وجہ سے اور جو جو کسی نے محنتیں کی ہوں گی اس کے حساب سے درجہ بردرجہ ان کو جو ترقی ملے گی وہ اس کے مطابق ان جنتوں میں جائیں گے کچھ کچھ نصیب وہ لوگ بھی ہوں گے جو جنت الماوہ میں پہنچ جائیں گے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا گا جنت الفردوس بھی عالی درجہ کی جنت ہے اور جنت الماوہ بھی تو یہ ہمیں نام لے کے جنتوں کے سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس جنت کے حق تاج قرار پائیں گے اس یخشہ اس یخشہ صدرتہ یخشہ ہوتا ہے چھانا ڈھانپ لینا غشی بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ انسان کے حواس پہ کچھ چھا جاتا ہے اور وہ اس کو دھانپ لیتا ہے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا تو یخشہ صدرتہ جب دھانک رہا تھا صدرہ کو صدرہ کیا ہے بیری کے درخت کو ما یخشہ جو کچھ بھی ڈھانپ رہا تھا تمہیں کیا پتہ انسان وہاں تک پہنچی نہیں سکتا اس کی سوچ اس کیفیت کو جانی نہیں سکتی کہ اس بیری کے درخت کی اس وقت کیا کیفیت تھی تم نہیں سمجھ سکتے اس کیفیت کو وہ انوار وہ تجلیات تجلیات الہی کا جو نزول اس کے اوپر ہو رہا تھا وہ ایسی کیفیت تھی جو نہ کسی زبان سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی الفاظ کسی کو مل سکتے ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ اس وقت اس پہ کیا کیفیت تھی اس کی شب مراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مشاہدہ کیا سونے کے پروانے بعض کہتے ہیں اس کے گرد منڈل آ رہے تھے بعض کہتے ہیں ان پر فرشتوں کا اکس پڑھ رہا تھا اس درخت پر اور وہی رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو بات ختم کر دی کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ بس زبانیں بند کر دی اس یخش صدرت ما یخش جب چھا رہا تھا اس بیری کے درخت پہ جو کچھ بھی چھا رہا تھا ما ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ تھا وہ کیا تھا وہ تجلیات تھیں وہ نور کی پرشائیں تھیں وہ پتنگے تھے سونے کے فرشتوں کا اکس تھا یا جو بھی تھا اس موقع پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی آپ سوچیں کہ آپ کہاں تک گئے صدرت المنتحہ تک اللہ کے پاس تو اللہ نے وہاں پہ جو تحفے دیے ہوں گے وہ کتنے قیمتی ہوں گے ہم نے ان تحفوں کی قدر ہی نہیں کی نمبر ون وہاں پہ پانچ وقت کی نماز کا تحفہ ملا پانچ وقت حضوری اللہ کے سامنے حضری ہر وقت جو چاہیے تو انسان کو اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اللہ نے پانچ وقت مقرر کر دیئے کہ اللہ پڑھ رہے تھے اس ٹائم بھی اللہ کی تسبیح کریں اس ٹائم بھی کریں تو وہ اب اللہ نے خود اوقات مقرر کر دیئے محراج کے موقع پہ پانچ وقت کی نماز عطا کر دی نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عطا کی آمن الرسول بما انزل الیہم رب والمؤمنون سے لے کے آخر تک یہ دو آیات کہا جاتا ہے کہ بتا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں کتن دو ہزار سال پہلے سے لکھ رکھی تھی ان کی وہ اہمیت اور قدر و منزلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دو آیات کو رات کے وقت پڑھ لیتا ہے بس وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں تو یہ آیات بھی زمین پہ نازل نہیں ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے مہراج پہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کو یہ دو آیات عطا فرمائی اور تیسری بات یہ ملی آپ کو کہ آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہر اس مسلمان کو بخش دیا جائے گا جو شرک کی آلود کیوں سے پاک ہوگا اگر کوئی شخص کسی قسم کا شرک نہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے ما زاغ البسرو نہ کج ہوئی نگاہ زاغہ کا لفظ تو ہم نے پڑھا ہے نا بار بار ربنا لا تزق قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا تو یہ وہی لفظ ہے تزق تو ٹیڑا نہ کرنا تو زاغہ ٹیڑی ہوئی ما زاغہ نہیں ٹیڑی ہوئی البسرو نگاہ ومانتغا اور نہ وہ حد سے بڑی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کہاں موجود ہیں ذرا تصور کریں ساتھ میں آسمان پہ صدرت المنتحہ کی قریب ہیں آپ اللہ کے قریب ہیں آپ وہاں آپ کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی اب یہ آیات کوئی اتنی آسان نہیں ہے ان کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے دونوں انتہائی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی جو فطری اور طبعی کمزوریاں ہیں ایک یہ کہ جب انسان پہ ایک اچانک تیز روشنی اس کے سامنے آئے تو وہ کیا کرتا ہے اس سے نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے پلک چھپک لیتا ہے یہاں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا آپ نے نگاہ نہیں ہٹائی اس سے نگاہ جمع کے دیکھا لیکن وَمَا تَغَا اور حد سے تجاوز بھی نہیں کیا حدِ عدب کو بھی ملحوظ رکھا یہ آیت جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرا سوچ چاہیے حلامہ اکبال نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی ہے ان کے شیر کو ہی سمجھ لیں تو اس سائب کی سمجھ آتے گی وہ کہتے ہیں اینی وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا جب وسال کا ٹائم تھا ملن کا ٹائم تھا تو مجھے تو دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا اتنے خوبصورت بات ہیں گرچے بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب یہاں پہ وہ اپنی نظر کی بے عدبی کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور حد عدب سے آگے بھڑنے کی جو ان کی شدید خواہش ہے اس کا بھی اعتراف کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی معذوری کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا حوصلہ ان میں تھا نہیں بس وہ حوصلے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی بے عدبی کے کرنے سے بچے رہے ہیں کہ مجھے اس وقت حوصلہِ نظر نہ تھا گرچے وہاں نہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب یعنی میں مانتا ہوں کہ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں ان حدود کو پار کر جاؤں لیکن مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ ایسا کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا اور میرے حوصلے کا یہ عالم تھا کہ ان انوار و تجلیات کو میں نے براہ راست دیکھا جم کر مشاہدہ کیا لیکن پھر ضبط اور عدب آپ کا کمال بھی یہ تھا کہ حوصلہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی طرف سے ایک خاص حد سے رجاوز نہ ہوا سبحان اللہ مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کرے گا آپ مختلف مفسرین کی پڑھا کریں ایسی آیات جو ذرا مشکل ہوتی ہیں ہر ایک کا زاویہِ نگاہ دیکھا کریں لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا البتہ تحقیق رَعَا اس نے دیکھی مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے آپ نے دیکھا کون سی نشانیاں تھی ساری کی ساری نشانیاں ہی تو تھی آپ کا اپنے گھر سے بیت المقدس تک پہنچنا پھر وہاں سے آسمانوں تک جانا بوراک پہ سواری کرنا صدرت المنتحا کی تجلی پہ اللہ کی تجلیات کو دیکھنا یہ سب نشانیاں تھی بڑی بڑی نشانیاں پھر انبیاء کو نماز پڑھانا پھر انبیاء سے ملاقات ہونا یہ سب بہت بڑی بڑی نشانیاں تھی محراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے سے متعلق صحابہ میں بھی یہ رائے دو قسم کی پائی جاتی ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اور کچھ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کے موقع پہ اللہ کو نہیں دیکھا حضرت عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ پر بہت بڑا افتراہ کرتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھلا کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا لات اور عزہ کو و منات السالس اتال اخرہ اور تیسرے ایک منات کو یعنی لات منات اور عزہ کا یہاں پہ نام لیا گیا ہے ایک عبل بھی ان کا تھا تین ان کے بڑے بڑے یہ بتھ ہیں جو انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے ہر قبیلے کا اپنا اپنا بدھ ہوتا تھا لات جو ہے تائف والوں کا بدھ تھا اور اسی طرح منات اور پھر عزہ عزہ ایک دیوی تھی ان کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی ان تین دیویوں کی حقیقت کے بارے میں سوچا ہے ایک طرف تو ان تین کی بات ہوئی ہے اللہ کی جبریل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب اپنے ان تینوں کو دیکھو اللہ کو مجدہ کرو کیا تمہارے لیے لڑکی ہیں والا ہل انسا اور اس کے لیے لڑکیاں کیونکہ وہ لڑکیوں کو بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے فلکہ اذن قسمتن زیزہ یہ تو بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے زیزہ کہتے ہیں بہت بے انصافی والی یہ جو تم نے تقسیم کی ہے یہ تو بڑی غلط تقسیم بے انصافی کی تقسیم کی ہے کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں انہی یا اللہ اسماؤن سمیتو موخا یہ تو نہیں ہے یہ مگر اسماؤن کچھ نام ہیں سمیتو موخا کہ تم نے انہیں رکھا ہے سمیتو تم نے نام دے دیا ہے ان کو انتم تم نے و آبا حکم اور تمہارے آباؤ اجتاد مہانزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے بہا ان کی من سلطان کوئی دلیل ان کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی این یتبیعونا اللہ ذنہ نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی وہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں وَمَا تَحْوَ الْاَنْفُسُوا اور جو کہ تہوہ خواہش کرتے ہیں انفوسو ان کے نفس یہ وہی ہوا کا لفظ ہے اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں جو ان کے دل خواہش کرتے ہیں یعنی ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو عقائب کی شکل دے دی اور کچھ فرضی نام رکھ کے ان کی عبارت شروع کر دی ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْغُدَىٰ اور حالانکہ یقیناً آ چکی ان کے پاس مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے الْخُدَىٰ ہدایت ان کے رب نے ان کی طرف ہدایت بھیجی ان کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل کی پیغمبروں کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا کیا انسان کے لیے ہوتا ہے جو وہ تمنہ کریں ایک سوال ہے پوچھا گیا ہے کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ عرض کرتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى اور اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا جہان یعنی آخرت وَالْأُولَى اور پہلا جہان یعنی دنیا آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے دنیا اور آخرت سے متعلق اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو وہ چاہے وہ اس کو مل جائے وَقَمْ مِمْ مَلَقٍ اور کتنے ہی فرشتے ہیں فِسْسَمَاوَادِ آسمانوں میں لا تغنی کہ نہیں کام آتی شفاعتہم ان کی شفاعت شیئن کچھ بھی اِلَّا مَگَرْ مِمْ بَعْدِ اس کے بعد اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ یہ کہ اجازتِ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعُوْ جس کے لیے وہ چاہے وَيَرْزَا اور پسند کرے یہاں پر ایک تو یہ بات بتائی گئے ہے کہ آسمانوں کے فرشتے کتنے فرشتے ہیں کتنی زیادہ ان کی تعداد ہے وہ اہل ایمان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُ جیسا کہ سورہ مومن میں ہم نے پڑھا کہہ رب تو مومنوں کی مغفرت فرمات لیکن ان مشرقین کے لیے نہ کوئی دعا کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی شفاعت کرے گا شفاعت کے لیے یہاں شرطیں لگا دی گئیں شفاعت ان کی ہوگی جن کے لیے اللہ اجازت دے گا یا جن کو اللہ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کریں اور جن وہ پسند کرے گا جن سے وہ راضی ہوگا دعا کیا کرنے چاہئے یا اللہ تمہیں سے راضی ہو جائے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ البتہ وہ موصوم کرتے ہیں فرشتوں کو تَسْمِيَةَ الْأُنسَى عورتوں کے ناموں سے یہ اہلِ مکہ یہ کفار انہوں نے تو فرشتوں کے مونس نام رکھ دیئے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق وہ انہی ناموں پر پھر انہوں نے دیویاں بنا لی ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور نہیں ہے ان کو بِهِ اس کا مِنْ عِلْمٍ کُچْ عِلْمٍ وہ جانتے کچھ بھی نہیں ہے یعنی فرشتوں کے مونس نام رکھنے اور پھر ان کی دیویاں بنا کر ان کی پوجہ کرنے کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلائل نہیں ہے کوئی اقلی دلیلیں نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ کی اتاری ہی کتاب میں کوئی سند ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ لوگ ذن و تخمین اور وہم و غمان کی پیروی کرتے ہیں اِن جتا بِعُنَا اِلَّا 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 نہیں وہ پیروی کرتے مگر ذن کی غمان کی وَإِنَّا الزَّنَّا اور بے شک غمان کیا ہوتا ہے لا يغنی من الحق تشیعہ وہ حق کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کرتا کسی کی غمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا فَآرِضْ أَمَّنْ تَوَلَّا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراز کریں اس سے جو روگردانی کریں جو مو موڑ لیں جو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں آپ بھی اس سے روگردانی کریں انذکرنا ہمارے ذکر سے یعنی جو ہمارے ذکر سے اعراز کریں آپ اس سے مو موڑ لیں اعراز کریں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا یہ وہ شخص ہے جو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے دنیا کی زندگی کے علاوہ اسے کچھ مطلوب نہیں ہے آپ ایسے ہر شخص کو اگنور کر دیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں جو کہ دنیا کا تعلق ہے اور دنیا کی دھن میں اس نے ہماری یاد اپنے دل سے نکال دی ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے غالِقَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمِ یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد یہ ہے مبلغِ علم ان کی دنیا کو انہوں نے مبلغِ علم بنا لیا ہمارے ایک دعا بھی ہم مانگتے ہیں اللہم اللہ تعالیٰ دنیا اکبر ہم منا و مبلغِ علم منا تو دنیا کو ہماری بہت زیادہ غم کی چیز نہ بنا اور اس کو ہمارا مبلغِ علم نہ بنا تو دالکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمِ یہ ان کی انتہا ہے علم میں کیا دنیا دنیا ہی چاہتے ہیں وہ اِنَّا رَبَّا كَا بِشَكْ تِرَا رَبْ هُوَ عَالَمُ وَخُوب جاننے والا ہے بِمَنْ ذَلَّا اس کو جو بھٹک گیا اَنْ سَبِيلِهِ اپنے راستے سے وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ اِحْتَدَا اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت پر ہے اللہ ہدایت جافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے سبحانک اللہم وَقِحَمْدِكَ نَشْعَدُونَ لاَلَحَا إِلَّا آنتَ نَسْتَقْفِرُكَ نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُهِ السلام علیکم